موسیقی 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 سیتا جی جب جنگل سے نکلی تھی کہاں کھوپیاں میں سرن ملی تھی پتا ہے مالوی کی ریسی کی کھوپیاں میں آیا جیسے ماتا پیتا کی سیوہ کی جاتی سیتا جی نے ویسے ریسی مالوی کی سیوہ کی بنا بنا کر کے کھلایا ہے پاؤں جب آیا ہے پیتا کے جیسا آدھر ستکار کیا ہے تو ہمارے آچرن ہی ہمیں مہان بناتے ہیں ہم اچھوٹ اپنے آنکھ ہوتے ہیں بینہ مطلب برہمنوں کو سب نے کہہ دیا پنڈیتوں نے سب چھوٹ پیتا کر دیا وہ بھی رہا ہے اب ہم لوگ بھی کسی کے گھر پہنچے نہ بوجن کرنے مالوی منترن لیا ہے جس بیٹ پر بٹھائیں گے نہ وہی تھالی لاکر پٹکتے گے مراج بوجن کری ہے گاؤں میں کہتے ہیں بستر پر بوجن کرو گے برا سپنا آئے گا اور یہاں بستر پہ ہی بوجن چل رہا ہے کچھ میم بناو ہوں وہ ایسے سب سے بڑیا بوجن کا طریقہ جمین میں پٹڑا ڈال کر یا کمبل ڈال ڈال کر چٹائی ڈال کر بیٹھ کر بوجن کرنا چاہی جاڈا بھی آئیتا ہے کھے چلو پورسی پرچائینک پیمن کی مل ہے موسیقی 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 کہنے کا مطلب گوپی نے کہا کرنا چاہیے اس اس طریق پتی برتاستری کو بگوان نے کہا حضرت پتی آگیا دروازہ کھول دینا چاہیے گوپی نے کہا وہی تو ہم لوگ کر رہے ہیں سانساری پتی کب تک جب تک جھگت پتی نہ مل جائے جب جگت پتی مل گئے تو سانسار سے موہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے پتی پرمیسور نہیں ہوتا اکل پتی پرمیسور بنے گوم رہے ہیں پرمیسور نہیں ہوتے لیکن پرمیسور سے کم بھی نہیں جب تک اصلی نہ مل جائے انہی کو ہی پرمیسور ماننا ہے انہی میں اصلی پرگٹ ہو جاتا ہے رولی سنکر بھگوان کی جہے ہم سویا ماتا نے سیتہ جی سے کیا کہا ہے پتی کیسا بھی ہو اس کی سیوہ کرنی چاہیے پردھ روک بس جڑ دھن ہینا ہند بھدھی کرو دیتی دینا سیوہ کرنی ہے روگی ہو سیوہ کرنی ہے دھن ہی دو اگر گریبی آم تو کئی پتییاں ٹیچی تیار پنچایت ہو گی کلاٹ میرے نام کرو نہیں تو آؤں گی نہیں وہ ٹھگنے والی بات ہو گئی جیون ساتھی کا کیا مطلب ہے پتہ لگایا ہے پھیرا ہوتا ہے نا لڑکی لڑکا قسم کھاتے اگنی دیوتا کی سماج کی کہ آج سے ہم جیون ساتھی ہو گئے جیون ساتھی کا مطلب کیا ہوا دکھ بھی ساتھ سکھ بھی ساتھ ایسا ہوتا ہے جب سکھ ہے تب تو پتی بڑا اچھا ہے خلانہ ہوتل میں لے گیا تھا خلانہ دیش میں ہم نے ہم لوگ گئے تھے لیکن روٹ تو ایسا رہے گا نہیں کسی دن نمک روٹی اب تو پتی کسی کام کا نہیں ہے ناٹا فٹکار لگائی ممی گاڑی بیجو میں آ رہی ہوں اٹیچی اٹھائی پنچایت ہوگی آؤں گی یا تو کلہ میرے نام لکھنا یا تو مکان میں میرے نام لکھنا بیچ کر ناستہ کر جاؤں گی جب وہ ختم تب پھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی سکھ بھی ساتھ دکھ بھی ساتھ وہ جیون ساتھی ہوتا ہے بڑی بڑی ماتا ہے بیٹھیں عمر بٹا دی پوچھو دکھ نہیں آیا جیون دکھ میں بھی رکھتا ہے لیکن کبھی پتی کا ساتھ چھوڑا نئی نئی لڑکیوں میں یہ فیسن چل رہا طلاق مسلمانوں میں ہوتا تھا لیکن ابھی ان میں کم ہونے لگا اب تو نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی نرک جگہ نہیں یہ ہندی سمجھ نہیں عربی سمجھ ہے کلال اپنے یہاں تو سات جنم تک سو سو بجوتہ کھاؤ تماسہ مسکے دے اور روز لڑو لیکن سات جنم کے پہلے پھرست نہیں ملے گی تو کتنا لڑو گے لڑائی پک کر دے یاترہ لمبی ہے تو مگن ہو کر کے لگے رہو وہ نہیں وقت وقت سل مدوان کی جائے تو پی نے بھگوان کو نیروکتر کر دیا سانساری پتی کب تک جب تک جگت پتی نہ مل جائے اب جگت پتی مل گئے تو سانسار کا رشتہ توڑنا پڑتا ہے نا سانساری پتی رشتہ توڑ سکتے لیکن پرماتما سے جوڑ لو اگر تلاق چاہے تو ساتی کے چکر میں دا رہنا بابا بننا ہے پکا جان لو تب تو مانا جائے گا کہ تلاق چیخ سے لیا ہے بابا بننے کے لئے کئیوں کو تو میں نے دیکھا ہے کندلی دکھوانے آئے مراجی دیکھو لڑکی کی ساتھی کرنی میں نے کندلی دیکھی لڑکی بھی پاسام نے بیٹھی تھی تو میں نے پوچھا بیٹا چار پانچ سادی کی ابھی نہیں کہا مہراجی پانچ بھی دیکھ لی اس کے بعد تم اتنا ڈانٹا میں نے لڑکی کو بھی ڈالتا اُن کا ایک گھر خراب تھا دوسرا کیا دوسرا بھی خراب ملا وہ بھی تلاق تیسرا کیا وہ بھی خراب چوتھا کیا وہ بھی خراب تو میں نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں سادی کے چکر میں نہ پڑو تمہیں بیسو گھر ملے گا سب خراب ملے گا کیونکہ جو سویم خراب ہیں اسے کوئی اچھا مل ہی نہیں سکتا اور کئی بار ناراض ہو چکتے ہیں آپ تو کہہ دے مہراجی پتی بھی تو گلت ہوتے ہیں گلت کیوں ہیں اگر آپ چاہے گی تو پتی کتنا بگڑا ہوگا سجھرے گا پتہ آپ دھان نہیں دے گے آپ دھان دینے لگ جاؤ پتی کیسا بھی بگڑا ہو کیسا بھی بگڑا سدھرے گا سڑا محنت کرنی ہے دھان دینا پڑے گا اب بگڑا زیادہ کرلو زیادہ پینے لگے یہی کشت ہے پہنوں کو کشت دیتے ہیں تو آپ سب سے بھی بیدن ہیں ان کو بوجا پاٹ میں ڈھالو مندر لے جاؤ آشرم میں لے جاؤ پیرت میں لے جاؤ جبردستی لے جایا کرو کشت دیت تک جاتے رہے گے مندر جاتے رہے گے کتان میں جاتے رہے گے ستسنگ میں جاتے رہے گے گروہ کے پاس جاتے رہے گے پینے دو اپنے ہاتھ ایک دل وہ چھوڑ دے گے گھر میں اچھا چامیم بناو اگر پتی پی کر جھگڑا کرنا چاہے ہاتھ جوڑ لو چک چاہ سو جائے گے نہ سوئے ہاتھ میں مالا تھما دو دارو پیئے تو بھی دے تو مالا جب ہو کتھا والا چینل لگا دو دیکھو بھلے کتنا پی کر آئے گے ایک دن تو سرم آئے گی کتنے بے سرم پر گوپیوں نے بھگوان کو نیرکتر کر دیا ہے اب بھگوان نے انیک روح دارن کیا ہے گوپیوں کو بھگوان نے آنند کرنے کے لئے مہاراست کا آنند دیا ہے مہاراست کا مطلب آتما سے پرماتما کاملان یہ مہاراست ہے ساریرک بیوستہ سنسار کے لئے پرماتما سے آتنی بیوستہ کی جاتی ہے جتنی گوپی اتنے رادہ جی کی چرچہ بھاگو جی میں نہیں ہے سنٹو نبھاو دیا ہے رادہ جی بھی پدھار کی ہے بھگوان سنکر بھی مہاراست میں پدھارے بھگوان سنکر بھی گوپی بن کر کے آئے بھگوان سنکر کو پتا چلا بھگوان مہاراست کا آنند سب کو دینے والے ہیں پارماتی جی سے کہنے لگے مجھے دی دے جتو پارماتی جی نے کہا وہاں کسی پوروش کا پربیش برجت ہے بھگوان سنکر نے کہا ساڑی پہنا جو پارماتی جی ہسنے لگے بابا کیسے لگو گے مجھے گوپی بننا مجھے جانا ہے مہاراست کا آنند لینا ہے پارماتی جی لگ گئی بھگوان سنکر کے سرنگار میں پرسوں کا سرنگار تو جاتا سے جاتا کتنا پتی لوگ کہیں ساتھی میں جاتے کتنا سرنگار جائے جاتا سے جاتا نہا لے سامن سائن پو لگا کر کے اس سے جاتا آئینے کے آگے جائیں گے پانچ منٹ کنگھی مار لیں گے اس سے جاتا تھوڑا سا کوئی خریف لگا لیں گے ایک بہت ہوں گیا کوٹ پینٹ پہن لیا سوٹ ساٹھ پہن لیا سنٹ مان لیا دو تین بار آئی نہ دیکھ لیا سرنگار ہو گیا لیکن اس تریوں کا سرنگار اگر کسی کو تین بجے جانا ہے سامن کو دل میں تو اس کو صبح نو بجے بتا دینا ہے کہ چلنا ہے تین بجے وہاں تین بجے جب آپ گھڑی دیکھیں گے پتنی کو آواز ماریں گے آگی تیار ہوئی کی نہیں پانچ منٹ اور ہو جائے گے جب تین پانچ ہو جائے گا تیار ہوئی کی نہیں کھالی پانچ منٹ اور دیکھیں دیکھیں پانچ پانچ منٹ کرتے ساڑھے تین بج گیا پتی ناراض ہو گیا میں جا رہا ہوں گاڑی سٹارٹ کر دی پتی میں تاوڑتی ہوئی پھر لگا رہی ہے گیت پر پمچھتے پمچھتے کن لگ رہی ہے بگوان سنکر کو آج اس تری بیس میں مہیاں پارمتی شرنگاری کر رہی ہے خوب شرنگار کیا سندر سی ساڑھی کہاں سے منگائی بولینات کے لئے ساڑھی بنار سی ساڑھی کاسی جی سے منگائی ہے ساڑھی پھواؤ لیکن بنار سی کا ٹکر آج تک نہیں ہوا ہے بنار سی ساڑھی بڑیاں سے پہنائی ہے بھر 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 چوڑی کانوں میں کنڈل ہچھو لٹک رہا تھا اتار کر کے پھیکا اپنا والا اتار کر کے پہنایا ہے گلے میں ہار پہنایا لکسٹک لگائی کاجل لگایا ہے پاؤں میں مہاور لگائی مہاور سمجھتے ہیں مہاور کئیوں کو دیکھا ہوں گا پاؤں میں رنگ لگائے رہے ہیں کوئی پاؤں میں رنگ لگائے لے کہیں گی بھیہارن ہے سولہ سنگار میں آتا ہے یہ ہم لوگوں کے اُدھر ایوٹیا سائل میں نا پورستوں کے بھی پاؤں میں مہاور لگتی ہے گرد ستنہرہ بھگوار کی پوزہ ہوگی نا اس میں بھی نہ ہی آتے ہیں پاؤں میں مہاور لگائیں گے پورست کے بھی اس طریقے بھی کوئی چھوٹی موٹی پوزہ ہوگی بھی نہ اس کے پوزے نہیں کرواتے ہیں ساپ کے پاؤں میں مہاور لگتی ہے سولہ سنگار میں آتا ہے ماتا ہے بہنے مان میں سندور لگاتی ہے جو آپ نے لگا رکھا ہے سندور ہے یہ سندور نہیں ہے یہ تو رولی ہے سندور الگ ہوتا ہے رولی الگ ہوتی ہے ملال الگ ہوتا ہے انمان جی کو چڑھتا ہے سندور دیتا ہے نہیں دیکھا سیتہ جی نے لگایا تھا وہی سندور ہے انمان جی نے دیکھا دیکھیں لگانا شروع کر دیا وہ سندور ہے اب سندور سے مانگے نہیں بھری جاتے گی خلاق کے کئی پیکٹر ہو گئے ہیں کسی کی مانگ رولی سے بھری جائے گی کسی کی مانگ گلاب سے بھر دیا جائے گا سندور سے تم مانگے نہیں بھری جائے گی کئی دیوستائیں بگڑتی جائے گا بگوان سنکر کا سرگار کیا ہے بگوان سنکر ساری پہل لیتے ہیں مہیا پاربتی نے کہا داڑھی بہت بڑی ٹی بی میں دیکھا مولینات کو ایسے نہیں ہیں ٹی بی والوں نے تو سب کی داڑھی موجھ ساتھ کر دی ہاں سب کو کلیٹ سیف کر دی بگوان سنکر کی بڑی بڑی داڑھی بڑی بڑی جٹائے ہیں بگوان سنکر سے پاربتی جی نے کہا بابا گونگٹ ڈال کر کے رکھنا داڑھی دیت گئی تو بڑی بی جٹی ہوگی اب بگوان سنکر نے بڑا سا گونگٹ ڈال لیا ہے پہنچ گئے مہراس میں سب کی صاحب ناچ رہے ہیں سنتوں نے بھاؤ دیا ہے کی سب کی صاحب یہاں تک سورج بھی گوپی بن کر آگے چندہ چندہ ماما بھی گوپی بن کر آگے پہلاس والے بھی گوپی بن کر کے آگے گنگا مئیہ بھی پی بن کر سرجو مئیہ جمنا مئیہ سب گوپی بن کر کے آ رہی ہیں رادہ ناچے کرسن ناچے مانے گوپی جن رادہ ناچے کرسن ناچے گوپی جن پاندیا رو پل گئے شکیری پاوت جتا ڈال لیا ہے پاندیا رو پل گئے شکری پاوت جتا شکری پاوت جتا چندہ ناچے موسیقی 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 بھگوان کو کیوں کے ساتھ رٹھ کر رہے ہیں سمائے کب کا سرد بورنیمہ کی راتری ہے سب کے ساتھ بھگوان رٹھ کر رہے ہیں جتنی گھوپی اتنے کرسن بھگوان سنچر بھی گھوپی کے ویز میں بڑا چا گھوگٹ دار کال رکھتا کہیں دار ہی دکھ جائے چا کہیں گے میرے کنیاں گھوگٹ بڑا تھا بھگوان دکھ نہیں رہے تھے